لائسنس یافتہ اسلحہ لیزر لائٹ اور حلیہ بدل کر ٹارگٹ کلنگ کراچی میں انصار الشریعہ کے دہشتگردوں کا طریقہ واردار بینقاب ہو گیا تفتیش شروع کر دی انصار الشریعہ روان سال متحرک ہوئی دہشتگردی کی چار کار روائیاں کی موسیقی فاجہ اظہار الحسن پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور انصار الشریعہ کا سرگنا عبداللہ حاشمی مارا گیا رینجرز اور سی ٹی ری کا فاجہ اظہار الحسن پر حملے میں ملویس عبدالکریم سروش کے گھر چھاپا فائرنگ کے تبادلے میں انصار الشریعہ کے امیر شہریار عرف عبداللہ حاشمی سمیر آٹھ دہشتگرد حلاق ہو گئے موسیقی سارے جتن کر لیے لیکن کراچی کا چھرا مار کسی کے ہاتھ نہیں آیا دوسرے شہروں میں بھی واقعات سامنے آنے لگے فیصل آباد کے راقے چک جھمرا میں چھرا مار نے خاتون کو سخمی کر دیا پولس نے تفتیش شروع کر دی موسیقی بڑیوں اور آنتوں سے چربی اور تیل بنانے کا مکرو دھندہ بے نکاب 24 نیوز کی ٹیم نے بڑا کارنامہ کر دکھایا کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں تیل بنانے والی فیکٹری پکڑ لی اہلے علاقہ نے سکھ کا سانس لیا موسیقی 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 راولپنڈی میں جال سازوں نے سپروائزر کی جالی اسامی بنا گر سینکڑوں نوجوانوں کو لوٹ لیا جالی ویب سائٹ کے ذریعے ٹیسٹ کے نام پر لاکھوں روپے بٹور لیے ٹیسٹ کے دوران بھانڈا پھوٹنے پر عملہ غائب سینکڑوں بے روزگار افراد کا احتجاج موسیقی تدی کے نارے لگاتے لگاتے پی ٹی آئی خود تدیل ہو گیا امران خان خود اعتراف کر چکا ہے یہ اچھا ہوا پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت نہیں بنائے ورنہ اس کا حال بھی خیبر پختور خواہ کی سمائے حکومت کی طرح ہوگا پی ٹی آئی تبدیلی کا نارہ لگاتے لگاتے خود تبدیل ہو گئے امپائر کی انگلی دیکھتے دیکھتے امران خان کی نظر کمزور ہو گئی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور جلسے میں کپتان پر تنقید کہتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے سیاست اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا عوام میں ہی صرف شریف خاندان خوشحال ہو رہا ہے پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ان دونوں نے شوٹ اور ٹھوکی کی سیاست کی ہے امران خان کی سہول جلسے میں حکومت اور شریف فیملی بروار کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے خاندان کو ایشن ٹائگر بنایا اور ہر پاکستانی کو مقروض کر دیا آج ہر پاکستانی پر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا قرضہ ہے ڈاکو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر بھیجتے ہیں اور ماسوم بن جاتے ہیں کلندر کی درگاہ پر مسلح محافظوں کے ساتھ حاضری انتظامیہ کو پسند نہ آئے امران خان کو درگاہ لال شہباز کلندر جانے کی اجازت نہ ملی پہلے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا پھر واپس چلے گئے ایک جادی عمرہ تک ایک پکی سڑک بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے درگی کی یہ تو آپ اپنے گھر تک بنا رہے ہیں میں غریب کے جونپڑی کو روشن دیکھنا چاہتا ہوں میں غریب کے جونپڑی میں ساپ پانی دیکھنا چاہتا ہوں میں غریب کے بیٹے کے ہاتھ میں قدم اور کتاب دیکھنا چاہتا ہوں میں غریب کو پاکستان میں ان کا حق دینا چاہتا ہوں شریف خاندان پیشیاں بھگت کر عوام پر کوئی احسان نہیں کر رہا ان لوگوں کو پنجاب میں اکتی سال حکومت کرنے کا موقع ملا عوام کو صاف پانی تک نہیں دے سکے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا لاہور میں پارٹی کنونشن سے خطاب کہتے ہیں ظالم حکمرانوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا عوامی نیشنل پارٹی کے سروراز فنگیار والی نے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر این نے چار کے زمنی الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال کا الزام آئیت کر دیا کہتے ہیں چھبیس اکتوبہ کو این پی میدان مارے گی شیر جالی ہے اس بار اسے جدہ میں بھی جگہ نہیں ملے گی محمود اچکزائی کہتے ہیں کسی سے حب الوطنی کا سرڈیفیکیٹ نہیں چاہیے فاتا کا خیبر پختون خواہ میں انزمام نہیں ہونے دیں گے سی پاک تب بنے گا جب افغانستان اور پاکستان میں آمن ہوگا مسلم لیگ کاف کی جانب سے متحدہ مسلم لیگ بنانے کے لیے کوشش تیز کر دی گئی چہدری شجاعت حسین اور نون لیگ کے ناراض رکھنے قومی اسمبلی میر زفر جمالی کے درمیان رابطہ نون لیگ کے دیگر ناراض ارکان سے بھی رابطہ کرنے پر اتفاق کہ ایم کیو ایم پاکستان کے خاص طور پر ایم پی ایس صوبائی اسمبلی کے اراکین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی الیجینس اپنی لائلٹی یا اپنی وفاداری کو تبدیل کریں اپنی مرضی کے بغیر ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑیں سربر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق سبتار کا کہنا ہے کہ پارٹی ارکان کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر شکایات کا ازالہ نہ کیا گیا تو سینٹ اور اسمبلیوں سے استیفے دے دیں گے زندگی میں خوشیوں سے زیادہ غم اور سانسوں سے زیادہ آنسوں کا سامنا کرنے والی بیگم نصرد بھرتو کو دنیا سے رخصت ہوئے چھے برس بیت گئے پیپلز پارٹی آج کرانخانی اور تقریبات کا احتمال کرے گی وزیر خزانہ اسحاقڈار کے خلاف اسحا سجاد ریفرنس کی سمات آج ہوگی دو گوہ بھی طلب اسحاقڈار کے وکیل جراخ کریں گے کراشی میں ہوا پالتو جانوروں کا مقابلہ ہے حسن ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پرندہ اور پالتو جانور موجود بچے جانوروں کی معصوم اداوں کے دیوانے ہو گئے مزار قائد پر پاکستان موٹر ریلی کے دوسرے مرحلے کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب گورنر وزیرالہ سندھ گور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجر سندھ شریک ہوئے فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پاکستان کے پاس سری لنکا کو ون دے سیریز میں وائٹ فوش کردے کا موقع آج پانچواں اور آخری ون ڈے شارجہ میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق سپہ ہے تین بجے شروع ہوگا محمد آمیر فٹ فاس بولر رومان رئیس انفٹ ہوگا اس سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز سے آؤٹ ہاریس سہیل بھی فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے کوچ مکی آرثر کے مطابق بابر آزم اور فہیم اشرف کے فٹنس بھی مشکوک ہے بکی سے رابطے کا بتانے پر کپتان سرفراز کی تعریفیں کھراشی میں پی ایس ایل تھری کے میچوں کی تیاریاں آئی سی سی کی چار اکنی سیکیورٹی ٹیم کھراشی پہنچ گئی شہر قائد میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا ایشیا کپ ہاکی میں پاکستانی ٹیم نے تیسری پوزیشن پر قبضہ جمع لیا گرین شرٹس نے کوریا کو تین کے مقابلے میں چھے گول سے ہرایا بھارت نے ملائشیا کو ہرا کر ٹروفی اپنے نام کی ویراد کوہلی کی نیوزیلینڈ کے خلاف ون دے میں 31 سینچری ون دے سینچریز کی تعداد میں ٹنڈول کر کے بعد دوسرے نمبر پر پہنچ گئے لیکن 121 رنز بھی کام نہ آئے نیوزیلینڈ نے 288 رنز کا حد اف چار وکٹس پر حاصل کر کے سیریز میں برطری حاصل